دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی کسی تجویز پہ یہاں کوئی غور نہیں ہوا کہ وہ نے اپنے طرف سے کچھ کیا ہے ہم نے یہ واضح طور پہ کیا ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ کانسٹیچیوشنل بل پہ بحث کریں یہ تو کمیٹی بنی کسی اور پرکس کے لیے ہے آپ نے اگر بل مو کرنا ہے تو لا منسٹری میں لا انجسٹس کمیٹی میں جانا لازم ہے آپ وہ پراسس کمپلیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہاں کریں تو اس لیے ہم نے کوئی سجیشن نہیں ہم نے صرف ان سے سنائے جو انہوں نے بولا اگر اس پہ کچھ کوسٹنز تھے وہ ہم نے ان سے کیے لیکن ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی اور کٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی ایک چیز پہ بھی کوئی کنسٹیڈ نہیں کہا بیسٹر صاحب کہا یہ جارہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اصلاحات پہ تو اتراز نہیں ہے لیکن تائمنگ پہ اتراز ہے دیکھو اصلاحات بھی لیکن میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ رات کے اندیری میں آسانی ہوتا اگر آپ کنسٹیٹیوٹی رمنمنٹ لے کے آتے ہیں اسی میں تو آپ ایک اپارٹمنٹ کی رنٹ اگریمنٹ بھی اتنی جلدی میں آپ نہیں کرتے کیا ضرورت ہے کہ آپ ایز وی سپیک یہ ٹائم ہے فور اکلا ابھی اجلاع شروع ہونے والا ہے حکومت کے پاس اپنا بل نہیں ہے ایون پیپلز پارٹی کے جو نمائندگانے ان کے پاس بھی بل موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ کی اجازت کی صاحب دو بڑی اہم چیزیں ہیں آپ کا سوال کے جواب لیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ جس طرح بیلسٹر گوھر صاحب نے کہا ہے یہ وہ باڈی نہیں ہے یہ آپ کا لاؤ انجسٹس کمیٹی اس کو ڈیلیبریٹ کرے کونسٹیوشنل رمنمنٹ آتی ہیں یا جو بھی آتی ہیں اس پر ٹائم لگتا ہے مہینوں لگتے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کاما فلسٹاپ والی نمبر ایک آپ نے کہا کدھر سے آنا ہے میرے خانے جہاں سے ڈسپیچ رائیڈر آنا ہے ڈسپیچ رائیڈر کے موٹ سائیکل کا انجن کوئی خراب ہوگا تب تک اچھا صرف ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ بل یہاں پہ ڈسکس کرنے کا جگہ نہیں ہے لیکن کنسنسز ڈیولپ کرنے کی جگہ تو ہے کیونکہ تمام جمعاتیں ہیں وہ جو ہم کہہ رہے کہ یہ کمیٹی بنی تھی اوورال ایک پروپوزل ریکمینڈیشن دینے کیلئے ہم نے کہا تھا کس قسم کا لینگویج استعمال ہوتا ہے کس قسم سے آ جاتا ہے کس طرح سے اس کی فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے ان کے ساتھ تو میں نے اس لئے ورڈ میں یہ استعمال کرو انہوں نے ہمیں بریف کچھ پوائنٹس بھی کیا ہے بیٹ بل کسی کے پاس نہیں ہے بریف ان بل میں فرق ہے مقاس موسیقی موسیقی